بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کافی دوست اباویے پوچھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ ایکوریٹ بتا دیجئے اور چند ضروری آپ عملیات اور وظیفہ بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل کرنا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں مختصر ترین بتا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ بھی تھوڑا وقت دے کر اپنے اس کو تھوڑے وقت کو قیمتی بنا لوگے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جس کا جو دورانیا ہے وہ ہے رات یارم بجے سے شروع ہوگا یارم بجے کر ایک میٹ پر آج رات اٹھائی اکتوبر اور اس کی جو روج ہوگا روج وہ ہوگا ایک بجے کر چودہ سمیٹ پر اور اس کے علاوہ جو اس کا افتتام ہے وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے انتیس اکتوبر میں یہ چلا جائے گا دن اور اس وقت تین باجی کر چھپیس میٹ پر یہ اس کا افتتام ہوگا ٹائم بتا دیا ہے یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے اور دورانے ٹائم یہ جو دورانے چاندگرن ہوگا کوئی پریگننسی والی عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لوا کینچی چاکو بغیرہ نہ لے یہ اتیاطی تدابیریں بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل یہ ہوگا کہ آپ نے رات چاندگرین سے پہلے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور چاندگرین لگا ہوا ہو تو تب بھی کر سکتے ہیں تو کام یہ کرنا ہے کہ سفید رنگ کی چیز آٹا بھی ہے چاول بھی ہے کوئی بھی یہ صدقہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا چاہو کرلو کوئی پابندی نہیں اور اس کے علاوہ آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی اور اس کے علاوہ آپ نے سورت کوسر تین دفعہ اور سورت نصر سورت کوسر جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا یہ ہے سورت کوسر اور جو سورت نصر ہے وہ ہے یہ ہے سورت نصر تیسے سپارے کے اندر موجود ہے ان کو تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد استغفار استغفراللہ 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 اگر آپ یہ بھی پڑھ لو تو یہ بھی درست ہے اگر آپ استغفراللہ ربی من کل زمب واتو بولے اس کو پڑھو تو یہ سب سے بہتر ہے یہ مکمل ایک کلمات ہیں دعا ہے تو آپ نے اس کو یارہ دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے باوضو رہنا ہے کوئی گناہ نہیں کرنا کوئی سوچنانگ نہیں انشاءاللہ یہ چند لمحات آپ کی زندگی کو ایسے بدلیں گے جیسے آپ پہلے ساری زندگی میند کرتے رہے ہو لیکن وہ ملا نہیں میند کرتے رہے ہو لیکن وہ چیز نہیں ملی کیوں نہیں ملی اس لیے کہ وہ لمحات وہ وقت وہ آپ جانتے نہیں اس کے مطلق انشاءاللہ مزید میں آپ کو بتاؤں گا ڈسکشن کروں گا لیکن جو احتیاطی تدبیر ہے وہ ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آج رات باوضو رہو اور اس عمل کو کر لیں ٹھیک ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ